جائے شیرام سبی بھکتوں کو جائے ماتاگی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاجر ہو گئے ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ بتائیے کہ دیپ دان دینے سے ہمیں کیا کیا لاب ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے منوے یہ سوال رہتا ہے اور دیتے بھی ہیں ہم نے سنا ہے کہ دیپ دان دینے سے ہمیں لاب ہوتے ہیں کیا کیا لاب ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہی باتیں ہونے والی ہیں ہمارے ساتھ انتق بنے رہیے تب ہی آپ کو ساری ویڈیو سمجھ میں آتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر چینل پر پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں ساتھ بھی بیل ایک آنے اس کو پیس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ہی آپ کے فون میں پہنچ جائے چلیے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریبالا جی مہراج بابا کی اسیم کرپا صدیب آپ کے ساتھ بنی رہے اور میری مائی جگہ جنریمہ بھوانی امب کے کرپا آپ کے گھر میں انپناہ روپے واسکر جائے ماتا ہے دیپ دان دینے سے ہمارے پتر خوش ہوتے ہیں یہ سچائی ہے ہمارے دیوی دیوتا کے آگے ہم جب دیپ کا دان دیتے ہیں اپنے عشت کی اپنے ارادہ کی اپنے گرو دیو کی اپنے پتروں کا دیپ دان دیتے ہیں مالک شمی کا دیپ لگاتے ہیں تو ان سے ہماری جو دیوی شکتیاں ہوتی ہیں وہ پرسند ہوتی ہیں کیونکہ دیپ جو دان ہم دیتے ہیں تو ہم اگنی دیو پرزلیت کر کر ہم دیپ کا دان دیتے ہیں جب ایوڈیا میں لپاولی بنائی گئی تھی تب اس سمیں اموستہ کی اگھور رات تھی اگھور کالی رات تھی تب وہاں پر دیپ کا دان دیا تو سارا ایوڈیا جو تھا اس وقت جگ مگا گیا پروشی رام جب ایوڈیا آئے تو آپ سوچو کہ جب ہم وشیش کاریوں پر اور دیوی دیوتاؤں کے سامنے جب ہم دیپ کا دان دیتے ہیں اسی پکار سے دیپک کی باتی میں پھول بننا دیپک کی باتی میں ترہ ترہ کی اکرتیوں کا پھول بننا اور کئی وار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی شیپ میں پھول بننا یہ کیا ہے یہ سب جو ہے بھاوڑہ کا ہی کھیل بھگوان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی ہے آپ کی آپ کا ایک رشتہ ہی ہے تو دیپ دان جب ہم دیتے ہیں اپنے اسٹ کے سامنے آپ کے ارادے کے سامنے اس سے آپ کے پتر بھی پرسند ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر آپ کے پتروں کی کرپا بھی ہوتی ہے دیپ دان دینے سے اور جب ہم پوجا کرتے ہیں اور جس پکار سے دیپ کا دان دیا جاتا ہے اسی پکار سے جل کا لوٹا بھی ہم پوجا میں رکھتے ہیں تو یہ کس لے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دیپ دان دیتے ہیں اور پوجا کا لوٹا رکھتے ہیں یہ شاکشیت کار ہوتے ہیں آپ کے پوجا کے شاکشی ہے کہ جب آپ بھگوان کی پوجا کر رہے ہو تو کی وہ ورن دیو ہے اسی پکار سے اگنی دیو ہے تو یہ شاکشی ہے آپ کی پوجا کے آپ ایک دیپ کا دان دے رہے ہو اگنی کو ایک اگنی وہ ہوتی ہے جو گلت جس سے کوئی پورا جلا جاتا ہے کوئی گندگی جلا جاتا ہے اور ایک اگنی وہ تو کی اگنی کو شراب لگاویا ہے شراب کے کارن ہی اگنی ماں لوگ کئی باری گلت جگہوں پہ بھی جلائی ہاتی ہے جس پکار سے گندگی کوئی لوگ جلا رہے ہیں تو ایک اگنی وہ ہے جب بھگوان کے آگے آپ اس اگنی کو پرزید کر رہے ہو جب اگنی دیو کو شراب لگا تو شراب کے دوران جب اگنی دیو کو بھگوان چنکر نے شراب دیا تو اس دوران کیا ہوا کہ جب اگنی دیو کو شراب لگ گیا اور شراب کے بعد جب اگنی دیو پورے روپ سے کالے ہو گئے تو بھگوان کے آگے انہوں نے معافی مانگی معافی مانگنے پر تب بھگوان نے ایک بات اور کہی کہ تمہارے دوارہ ہر چیز کا سندھار ہوتا ہے اور میرے دوارہ یہ آپ کو جو ہے شراب لگا ہے جو وقتی سچے من سے پوجہ میں آپ کے اوپرزید کرے گا دیپ کا دان دے گا ساکشات یہ لگا لو بھگوان شنکر کی قرپا ان کے اوپر اوشیہ ہی ہوگی اور ان وقتی کو موکش کا دوار بھی ملے گا کہتے ہیں کہ جس پکار سے ہم چو مکھا دیپ کا بھی دان دیتے ہیں اسی پکار سے آپ جیسے دیپاولی آتی ہے ایسے ہولی آتی ہے تو آپ کو دیپ کا دان دینا بہت جلوری ہے آپ جیسے ہولی ہے تو ہولی پر آپ کو دیپ کا دان دینا چاہیے آپ کو کم سے کم پانچ دیپ کے دان دینے چاہیے پانچ دیپ کے دان دیجئے لیکن جو دیپ کا دان دینا ہے وہ کم سے کم چو مکھا ہونا چاہیے چو مکھا دیپ کا دان دے ہوگے تو ارث دھرم کام موکش یہ تینوں دوار جو ہیں آپ کے کھل جائیں گے آپ کو پرمارت کا راستہ پرابت ہو جائے گا آپ کے جیون میں یہ چاروں چیزیں آپ کو پرابت ہوئیں گی آپ کو یش ملے گا سممان ملے گا آپ کے کرم جو ہیں اچھے کاریے کے لیے جائیں گے آپ جو اچھے کاریے کے لیے جائیں گے آپ کے اگر کچھ غلط ہوگا جب بھگوان کے آگے ہم دیپ دان دیتے ہیں تو اس پکار کی کرپا جرور پرابت ہوتی ہے جس پکار بھگوان شنکر نے اگنی دیو کو شراب دیا لیکن وہ شراب ایک ایسا پنے بن گیا کیوں اس پکار کی کرپا بن گئی اگنی دیو کے اوپر کس پکار سے آپ دیکھئے جب بھی بھگوان کی پوجا ہوتی ہے جب بھی سارا کاریہ ہوتے دیپ کا دان دیتا ہے جب ہرمون پردیتی ہوتی ہے تب بھی اگنی دیو کا کاریہ ہوتا ہے تو آپ دیکھئے ایک اگنی وہ جو آپ کورا کرکا جلا جاتے ہیں لوگ بھگوان تو وہ شراب کے کارن ہے ایک اگنی سے کوئی سگرٹ جلا رہا ہے کوئی کچھ بھی جلا رہا ہے تو وہ شراب کے کارن ہے کہ وہ شراب لگا تھا اس کی کہانی ہے وہ آپ کو پھر کبھی سنائے جائے گی لیکن جو آپ اس پکار کا دیپ کا دان دیتے ہو اس سے آپ کو یہ چاروں کے چاروں جو ہے آپ کے مارگ بنتے ہیں جب آپ کا موکش کا دوار کھولتے ہیں ارتھ، دھرم، کام، موکش یہ ساری چیزیں آپ کو پرابط ہوتی ہیں اس لئے آپ کو دیپا اس پر ہولی پر آپ کو کیا کرنا ہے دیپ کا دان دےنا ہے آپ کو چومکہ دیپ کا دان دینا ہے حنوان جی کے آگے چومکہ دیپ کا دان دیجئے 拜وان شنکر کے مندر میں چومکہ دیپ کا دان دیجئے لیکن پانچ دیپ کا دان اور ہولاشتھ ہولی کے وہاں بھی آپ چوم کا دیپ کا دان دے سکتے ہو اس سے آپ کو بہت کرپا پرابت ہوئے گی اور موکش کا راستہ ملے گا تو بولیے جائے سترام جائے شریف آراد